بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ السیدنا محمد و علیہ محمد سب سے پہلے بہت بزور انداز میں تحریک انصاف کی طرف سے ہم مضمت کرتے ہیں جو غازہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ظلم عظیم ہے اور حکومت پاکستان پر اس پر مضبوط موقف دینا چاہیے اور غازہ کے مسلمانوں کے لیے اپنا جو ہمارا تاریخی کردار ہے پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر وہ ادا کرنا چاہیے خاص کر اس بات کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ کل جس طرح جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں نے نکل کے فلسطین سے ایک جہتی کیلئے احتجاج کیا اور جس طرح ان کے ساتھ پولیس کی بروٹیلٹی ہوئی اور فارمر سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ان چیزوں کے مضمت اس لئے کرتے ہیں کہ پاکستان تو بنائی اسلام کے نام پہ ہے اور پاکستان کے فاؤنڈنگ ہمارے فادر تادیازم محمد علی جنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپ کی لاجائز اولاد ہے اور مسئلہ فلسطین پہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کڑے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام آباد میں فلسطین کیلئے بات کرنا جرم بن گیا دوسرا سائفر کیس چل رہا ہے امران خان پہ شاہ محمود قریشی پہ ایک جھوٹ کا پلندہ تیار کیا گیا ہے ایک فاشسٹ حکومت کی طرف سے ان پہ آج عدالت میں بیٹھے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا گناہ کیا ہے امران خان نے یہ گناہ کیا ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی پہ کمپرمائز نہیں کیا یہ گناہ کیا ہے کہ ہمیشہ پاکستان استعمال ہوتا تھا ان طاقتوں کے لیے اور امران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے ملک میں بین الاقوامی طاقتوں کو امریکہ کو اور نیٹو کو اور ان لوگوں کو جو ہے ہم اڈے نہیں دیں گے ہمارا ملک مجھے امران خان صاحب صادق وزیراعظم کی بعد آج ایسی یاد ہے جیسے ابھی انہیں نے کی ہو گی جب امران خان صاحب نے یہ کہا کہ we can be partners in peace but پاکستان انڈر امران خان can never be a partner in war اور ہم نے آمن کے لیے جدو جہد کی اور ایک نہیں دو اسلامی کنفرنسیں کی تو آج مجھے عدالت میں بیٹھی یہ اساس ہوتا رہا یہ کیا سزا دی جاری ہے فاشسٹ حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو کیس بنایا گیا ہے یہ کیس ہے کہ پاکستان کے ایک وزیراعظم نے پاکستان کی مفادات کا تحفظ کیوں کیا اور اس سے قوم کو آگاہ کیوں کیا وزیراعظم پاکستان کا جو حلف ہوتا ہے آج میں آپ سب کو کہوں گا جتنے دوست یہاں کھڑے ہیں اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ حلف اٹھا کے پڑھئے آپ اپنے ملک کے وزیراعظم کا حلف اٹھا کے پڑھئے اور اس حلف میں لکھا ہے کہ وزیراعظم پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے بائیس کروڑ کا عوام کا نماندہ ہے اگر وزیراعظم پاکستان مناسب سمجھتا ہے کابینہ کے مشورے سے کہ سازش سے بین الاقوامی اتنی بڑی مداخلت سے قوم کو آگاہ کرنا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ قوم اس کو آگاہ کرے اور پورا قانونی طریقہ اختیار کیا گیا اس سائفر کو ڈی کلاسفائی کیا گیا کابینہ سے اور پھر قوم کو اعتماد میں لیا گیا کہ پاکستان کے خلاف یہ مداخلت ہوئی ہے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ختم ہوگا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی خلاف سائفر کیس ختم ہوگا عمران خان کو انصاف ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسیران ہیں جو نومئی کے اسیران ہیں ان کو بھی انصاف ملے گا خاص کر جو ملٹری ٹرائلز ہیں تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ ہم سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں نہیں ہیں یہ پاکستان سیویلین ہیں ہمارے ملک کے شہری ہیں جس سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے اس کو سیویل کوٹ میں موقع دیا جائے کہ وہ اپنا کیس وہاں پہ لڑ سکے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور قوم کو انصاف ملے گا اور یہ جو دانلی ہوئی ہے یہ جو ڈاکہ پڑا ہے منڈیٹ پہ انشاءاللہ اس کا بھی انصاف ہوگا اور اصل جو منڈیٹ ہے ایک سوٹتر سیٹیں جو پاکستان طریق انصاف کا ملی تھی انشاءاللہ یہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت آئی گی اور جلد آئی گی اور جلدی عمران خان انشاءاللہ باہر آئیں گے اور آخری بات رانا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب نہ رہیں پچیس کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ دیکھیں گے شکریہ بہت شکریہ